ہم وہی کہیں گے جو ہمارا دین ہم کو بتاتا ہے عمل کرو کہ تمہارا ملائے پچھلی آیات میں کل کے درس میں حضرت ام المومنین آئشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی انہاں پہ لگائی گئی تحمت اور اس سلسلے میں نازل ہونے والی آیات کریمہ کا ذکر ہوا تھا جس میں اللہ تعالی کا یہ رشاد تھا یعنی بے شک جنہوں نے آئشہ صدیقہ پر تحمت لگائی وہ تم میں سے ایک گروہ ہے اللہ تعالی نے اس کے بارے میں فرمایا کہ تم اس تحمت کو اپنے لئے برا مس سمجھو بلکہ انجام کے اعتبار سے یہ تمہارے لئے بہتر ہے اور فرمایا کہ اس گروہ میں سے ہر فرد کے لئے وہ گناہ ہے جو اس نے کمایا اور جس شخص نے اس میں تحمت لگانے میں بڑا حصہ لیا اس کے لئے بڑا عذاب ہے تحمت کو فیلانے میں جس نے سب سے زیادہ حصہ لیا اس کا نام میں نے ذکر کیا تھا رئیس المنافقین عبداللہ ابن عبی اور آگے جو فرمایا اس کے لئے بڑا عذاب ہے یعنی عبداللہ ابن عبی کو آخرت کے عذاب کے ساتھ خاص کر لیا گیا اور جن مسلمانوں نے اس تحمت کے اندر حصہ لیا تھا جیسے حضرت حسان حضرت مستہ ان کو دنیا میں حد قذف یعنی اسی اسی کوڑے لگائے گئے اور ان کو پاک ساپ کر دیا گیا آگے جو یہ ارشاد فرمایا کہ مسلمانوں کو اس کے بارے میں اچھا گمان کرنا چاہیے تھا کسی کے کہنے پر بد گمانی میں مبتلا نہیں ہونا چاہیے تھا تو اس میں یہ خبر دی کہ ایمان کا تقاضی یہ ہے کہ مسلمان مسلمانوں کے ساتھ میں نیک گمان رکھیں اس پر تانو تشنیم نہ کریں جو لوگ حضرت عائشان رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت صفوان پر تحمت لگا رہے تھے ان سے تحمت کو دور فرمایا تو اس سے یہ پتا چلا کہ ہمیشہ اہل ایمان کے ساتھ میں جہاں تک ہو سکے اچھا گمان رکھنا چاہیے سیدن سرکار غسل آدم شیخ عبدالقادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں بد گمانی فائدوں کے راستے کو بند کر دیتی ہے یعنی کسی سے آپ کو فائدہ مل رہا ہے اس نے کچھ کیا نہیں آپ بلا وجہ بد گمانی میں مبتلا ہو گئے تعلقات ختم ہوئے دوریاں پیدا ہوئی تو جو ایک دوسرے کو فائدہ پہنچ رہا تھا وہ فائدے کا راستہ بند ہو جائے گا تو فرمایا بد گمانی یہ فائدوں کے راستے کو بند کر دیتی ہے اور دیکھا بھی یہ گیا ہے بہت سی مرتبہ ہوتا کچھ نہیں ہے اور شیطان بد گمانی کی وجہ سے اس نئی کو ہے بنا دیتا ہے اور ہے کو بڑا کے اتنا لمبا کر دیتا ہے کہ اہل ایمان میں دوریاں پیدا ہوتی ہیں اور وہ گناہوں کے اندر ملوث ہو جاتے ہیں اس کے بعد میں آگے جو فرمایا کہ یہ کیوں نہیں کہا کہ یہ کھلا ہوا بوتان ہے تو مسلمانوں کو یہ درس دیا گیا کہ جب انہوں نے تحمد کی خبر سنی تو فوراں یہ کہنا چاہیے تھا کہ یہ بوتان ہے عام مسلمانوں کے بارے میں بھی خاص طور سے اللہ کے رسول علیہ السلام کی زوجہ محترمہ کے بارے میں آگے اللہ تعالی نے جو یہ فرمایا کہ چار گواہ وہ لوگ نہیں لے کر کے آئے تو اس آیتِ کریمہ میں یہ اصول بتایا گیا جب کوئی شخص کسی پر چار گواہ کے بغیر تعمت لگائے اللہ کے یہاں وہ جھوٹا ہے تو اگر آپ سے بھی کوئی کسی کے بارے میں غلط بات کہے بدکاری کے بارے میں تو چار گواہ اگر اس کے پاس میں نہ ہو تو سمجھ جاؤ کہ یہ جھوٹ بولا ہے اس کے بعد میں آگے اللہ تعالی نے جو ارشاد فرمایا کہ اللہ پر تم پر جو ہے وہ اللہ کا فضل اور اس کی رحمت نہ ہوتی یعنی تم اگر توبہ کی توفیق نہ دیتا تو پھر آخرت کے اندر تم سے بڑا سخت حساب ہوتا آگے ایک اصول بیان کیا گیا اللہ تعالی نے آگے اصول بیان کرتے ہوئے ارشاد فرمایا اِسْتَلَقَّوْنَهُ بِأَلْسِنَتِكُمْ وَتَقُولُونَ بِأَفْوَائِكُمْ مَا لَيْسَ لَكُمْ بِهِ عِلْمُ وَتَحْسَبُونَهُ حَيِّنَا وَوَعِنْدَ اللَّهِ عَزُوِيمُ جب تم یہ یعنی تحمد اپنی زبانوں سے نقل کر رہے ہو اور اپنے موہوں سے وہ بات کہہ رہے ہو جس کا تمہیں علم نہ تھا اور تم اس کو معمولی بات سمجھ رہے ہو حالانکہ اللہ کے نزدیک یہ بہت سنگین بات ہے یعنی سنی سنائی بات کو نقل کرنا اس پر یقین کر لینا اس کو آگے بڑھانا تم کہتے ہو چھوٹی بات ہے چھوٹی بات نہیں ہے بلکہ بہت بڑی بات ہے یہ اس کا وبال بڑا سخت ہونے والا ہے اور اس واقعے کے اندر جو کل میں نے تفصیل سے بیان کیا ایک جو سب سے اہم پوائنٹ اور جو نکتہ ہے میں نے بتایا تھا اس بات کو ہمیشہ یاد رکھیں چاہے قرآن کی آیت ہو یا حدیث پاک ہو یا سیرت کا کوئی واقعہ ہو سیرت کا کوئی باب ہو اہل سنت و جماعت جب پڑھتے ہیں تو ان کی نظر میں اللہ اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت رہتی ہے اور اسی اعتبار سے وہ پڑھتے ہیں اسی طرح تفسیر اور تشریح کرتے ہیں لیکن دیوبندی وہابی اور جو گمراہ فرقے ہیں جب قرآن کی آیت یا حدیث یا کوئی سیرت کا باب پڑھیں وہ تلاش کرتے ہیں ڈھونڈتے ہیں کہ کون سا ایسا پوائنٹ اور نکتہ ملے جس کو لے کر کہ ہم اللہ اس کے رسول کے اوپر اعتراض کر سکیں جیسے اس واقعے میں کل میں نے پورا واقعہ بیان کیا تو دیوبندی اس پر یہ اعتراض کرتے ہیں وہابیہ وغیرہ کہ اگر اللہ کے رسول علیہ السلام کو علم غیب ہے تو حضرت عم المومن عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی انہا کو جب تحمت لگائی گئی اگر آپ کو علم غیب ہوتا تو پھر آپ نے تحقیق کیوں کی اور پھر آپ پریشان کی ہوئے آپ کو غم کیوں لائک ہوا یہ ایک بڑی لمبی چوڑی بیعث ہے اس کا خلاصہ میں عرض کرتا ہوں کہ سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ اللہ کے رسول علیہ السلام کو اس بات کا علم تھا کہ عم المومن عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی پاک دامن ہے ان سے کوئی غلط کام نہیں ہوا ہے اب اس کی دلیل کیا ہے اس کی دلیل یہ ہے وہی بخاری شریف کی جو حدیث پاک کلمہ نے سنائی تھی اس میں اللہ کے رسول علیہ السلام نے اشارت فرمایا فَوَاللَّهِ مَا عَلِمْتُ عَلَىٰ أَحْلِي إِلَّا خَيْرِ اللہ کی قسم مجھے اپنی عائلیہ میں پاکیزگی کے سوا اور کسی چیز کا علم نہیں یعنی مجھے یہ معلوم ہے کہ میری عائلیہ پاک ہے اور انہوں نے جس شخص کے ساتھ تعمت لگائی ہے مجھے اس کے متعلق بھی سی پاکیزگی کا علم ہے اللہ کے رسول علیہ السلام قسم کھا کے کہہ رہے ہیں کہ عائشہ کے بارے میں بھی مجھے یقین ہے کہ وہ پاک ہے اور جس مرد کے بارے میں تحمت لگائی گئی ہے میں قسم کھا کے کہتا ہوں کہ وہ بھی پاک ہے تو اگر آپ کو علم نہیں ہوتا تو ماذا اللہ آپ قسم کیسے کھاتے تو آپ کا قسم کھا کر کے کہنا اس بات کی دلیل ہے کہ آپ کو معلوم تھا کہ عائشہ پاک ہے اب ایک سوال یہ ہے کہ جب اللہ کے رسول علیہ السلام کو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ کے بارے میں علم تھا تو پھر کل میں نے حدیث میں بتایا تھا حضرت عائشہ فرماتی ہے کہ ان دنوں میں اللہ کے رسول علیہ السلام کی توجہ میری طرف کم ہو گئی تو پھر توجہ کم کیوں ہوئی تو اس کا جواب یہ ہے حضرت عم المؤمنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ کی طرف توجہ کم ہونا یہ لاعلمی کی وجہ سے نہیں تھا بلکہ غیرت کی وجہ سے تھا یعنی جب اللہ تعالیٰ کی طرف سے حضرت عائشہ کی براد کا اعلان جب تک نہیں ہو گیا آپ نے توجہ کم رکھی تاکہ دشمنوں کو یہ کہنے کا موقع نہ ملے کہ اتنی بڑی تعمت لگائی ہے اس کے باوجود بھی اپنی بیوی سے نفرت کا اظہار نہیں کر رہے ہیں اور دوری نہیں اختیار کر رہے ہیں تو ان کی زبان بند کرنے کے لیے بظاہر آپ نے کچھ توجہ کم رکھی تاکہ مخالفین کو پروپیگنڈا کرنے کا موقع نہ ملے ایک سوال یہ بھی ہے کہ حضرت عم المؤمنین کی براد کا علم اگر آپ کو پہلے سے تھا تو آپ نے اس مسئلے میں صحابہ کرام سے مشورہ کیوں کیا حضرت علی سے پوچھا حضرت عمر سے پوچھا حضرت علی سے پوچھا اسی طرح حضرت بریرہ جو باندھی ہے اس سے پوچھا سب سے کیوں پوچھا کہ بتاؤ تم عائشہ کے بارے میں کیا کہتی ہو تو اس سے پتا چلتا ہے کہ ماذا اللہ آپ کو علم نہیں تھا تو اس کا جواب یہ ہے کہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی انہا کی پاکی کا آپ کو یقین تھا ان حضرات سے آپ نے پوچھا ان سب نے جو ہے وہ برات کا اظہار کیا لیکن پوچھنے کا مقصد کیا تھا تاکہ دین کے دشمن یہ تحمت نہ لگاتے کہ اپنی عائلیہ کے بارے میں کوئی تحقیق نہیں کر رہے ہیں جیسے آج کچھ لوگ کہہ دیتے ہیں کہ گھر کا معاملہ ہے تو دبا دیا جاتا ہے تو ماذا اللہ منافقین کہتے ہیں کہ گھر کا معاملہ تھا تو دبا کر کے رکھ دیا تو میرے آقا علیہ السلام نے معاملہ دبایا نہیں بلکہ سب سے الگ الگ بلا کے پوچھا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جو کام انصاف کا تقاضہ دوسروں کے ساتھ کرتے ہیں وہی اپنی عائلیہ محترمہ کے بارے میں بھی وہی انصاف کرتے ہیں ایک تیسرا سوال یہ ہے کہ اگر اللہ کے رسول علیہ السلام کو حضرت عائشہ کے پاک ہونے کا علم تھا تو آپ نے حضرت عائشہ سے یہ کیوں کہا کہ آئے عائشہ اگر تم سے گناہ ہو گیا ہے تو توبہ کر لو اللہ تم کو معاف کر دے گا تو اس کا جواب یہ ہے کہ اللہ کے رسول علیہ السلام کا یہ جواب بھی اتمام حجت کے لئے تھا یعنی اس کا مطلب یہ تھا کہ بالفرض اگر تم سے گناہ ہو گیا ہو تو توبہ کر لو جیسے مثال کے طور پر اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں ارشاد فرماتا ہے اے محبوب آپ فرما دو اگر بالفرض رحمان کی کوئی اولاد ہوتی تو سب سے پہلے میں اس کی عبادت کرتا منافقین کہتے تھے نا کہ اللہ کی اولاد ہے تو یہ منافقین نہیں وہ کفار کہتے تھے اللہ کی اولاد ہے تو اللہ نے فرمایا محبوب آپ کہہ دو اگر اللہ کی اولاد ہوتی نا تو سب سے پہلے اس اولاد کی میں پوجا کرتا تو ماذا اللہ اللہ تعالیٰ کی تو کوئی اولاد ہے ہی نہیں تو پھر یہ کہنے کا کیا مطلب ہوا کہ اللہ کی اولاد ہوتی تو یہاں پہ کہنے کا مطلب یہی ہے بالفرض مان لو اگر ایسا ہوتا ہے نہیں لیکن ایسا ہوتا بالفرض تو اسی طرح یہاں پر بھی کہا ایک اسلوب بیان ہے اسی طرح یہاں پر ایک وجہ اور یہ بھی تھی کہ اپنی اچھا یہ تحقیق و تبتیش کے تقاضوں کو جب آپ تحقیق کرتے ہیں نا تو کہتے دیکھو ایسا ہو تو یہ کرو ایسا ہو تو یہ کرو یہ ایک تحقیق کا طریقہ ہے اور اسی طرح یہ امت کو تعلیم بھی دینا تھا کہ اگر کسی کی بیوی سے غلطی ہو جائے تو اس کو توبہ کرنے کی تلخین کرے کہ توبہ کر لو اور ایک مسئلہ بھی بتانا تھا کہ جس شخص سے یہ غلطی ہو جائے وہ اللہ کی بارگاہ میں اگر توبہ کر لے تو ایسا نہیں کہ اللہ معاف نہیں کر اللہ معاف کرنے والا ہے یہ مسئلہ بھی بتانا تھا ایک اعتراض اور یہ بھی ہوتا ہے کہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اللہ کے رسول علیہ السلام سے اس کے جواب میں کیا کہا تھا جب اللہ کے رسول نے فرمایا تھا کہ اگر گناہ کیا ہے تو توبہ کر لو اور پاک ہو تو بتاؤ تم نے گناہ نہیں کیا ہے تو حضرت عائشہ کے جملے کیا تھے اور تم نے اس کی تصدیق کر دی ہے اگر میں تم سے کہوں گی کہ میں بے گناہ ہوں تو تم میری بات نہیں مانوگے تو حضرت عائشہ کہہ رہی ہے میں اگر یہ کہوں گی تو میری بات نہیں مانوگے تو کیا حضرت عائشہ کے نزدیک اللہ کے رسول علیہ السلام کو علم نہیں تھا اس کا جواب یہ ہے کہ ماد اللہ اس خطاب میں حضرت عائشہ کی مراد اللہ کے رسول علیہ السلام نہیں ہے بلکہ تم نے میرے بارے میں برا گمان کر لیا ہے جو بیان کر رہی ہیں کن کے بارے میں ان صحابہ کے بارے میں ہے جو منافقین کے بہکاوے میں آ گئے تھے اور تومت لگانے میں شریک ہو گئے تھے یہ ان سے کہہ رہی ہیں اللہ کے رسول علیہ السلام سے یہ خطاب نہیں ہے ایک اعتراض یہ بھی ہے یہ سارے اعتراضات میں دیبندیوں کی طرف سے اس لئے نقل کر رہا ہوں کہ ان واقعات کو بیان کر کر ماذا اللہ یہ مسلمانوں کو عشق رسول سے دور کرنا چاہتے ہیں کہتے ہیں اللہ کے رسول کو علم غیب تھا ہی نہیں ایک سوال یہ ہے کہ جب اللہ کے رسول علیہ السلام کو حضرت عائشہ کے پاک ہونے کا علم تھا آپ اتنے پریشان کیوں ہوئے اتنے غمگین کیوں ہوئے اس کا جواب یہ ہے غمگین ہونے کی دو وجہ ہو سکتی ہے ایک تو غمگین ہونے کی وجہ یہ ہو کہ ماذا اللہ بیوی سے غلطی ہو جائے مثال کے طور پر آدمی اس پر غمگین ہو اور دوسری وجہ یہ ہوتی ہے کہ بیوی سے غلطی نہ ہو لیکن بیوی پر جھوٹا الزام لگا دیا گیا آدمی اس کی وجہ سے بھی غمگین ہو جاتا ہے تو بلا تشبیح بلا تمثیل یہاں پہ اللہ کے رسول علیہ السلام کا غم اس لیے نہیں تھا کہ حضرت عائشہ کے بارے میں آپ کو معلوم نہیں تھا کہ ان سے گناہ ہوا ہے یا نہیں یہ جو آپ کا غمگین ہونا تھا اس وجہ سے تھا کہ منافقین افوا فیلا رہے تھے ترہ ترہ کی باتیں کر رہے تھے ان کی باتوں کو سن کر کے آپ کو غم لائک ہوا تھا تو یہ غم لاعلمی کی وجہ سے نہیں ہے غم افواوں کی وجہ سے تھا افوا فیلا رہتے اس لیے آپ کو غم تھا اور غم کی ایک وجہ اور بھی ہے کچھ مسلمان بھی تحمت لگانے میں ماد اللہ شریک ہو گئے تھے تو مسلمانوں کے شریک ہونے کی وجہ سے بھی آپ کو غم تھا ورنہ خود حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ کی برات کا اعلان کرتے تو یہ خدشہ تھا آپ یہ کہہ دیتے کہ نہیں عائشہ بالکل پاک ہے تو یہ خدشہ تھا کہ لوگ کہتے اپنے گھر کی بات ہے تو بغیر جو ہے وہ کوئی ثبوت کے برات کا اعلان کر دیا تو میرے آقا علیہ السلام غمگین ہوئے وہی کا انتظار کرتے رہے تو یہ چند سوالات جو ان کی طرف سے کیے جاتے تھے میں نے آپ کے سامنے رکھے یہاں پر ایک اور مسئلہ ہے وہ مسئلہ یہ ہے کہ اللہ کے رسول علیہ السلام جب سفر میں جانے لگے حضرت عائشہ فرماتی ہیں چٹی اچھالی قرآن دازی کی میرا نام نکلا تو مجھ کو لے کر کے روانہ ہو گئے تو یہاں پر یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ کیا اگر مرد کی چند بیویاں ہوں اور وہ سفر میں جائے تو قرآن دازی کر کے اپنی بیوی کو ساتھ میں لے جائے یا کسی کو بھی ساتھ میں لے جا سکتا ہے تو اس کا جواب یہ ہے کہ قرآن دازی کرنا یہ ضروری نہیں ہے اگر کوئی بغیر قرآن دازی کے بھی اپنی پسند سے کسی اپنی بیوی کو ساتھ میں لے جانا چاہے تو لے جا سکتا ہے اللہ کے رسول علیہ السلام نے جو قرآن دازی کی تھی یہ آپ کے انصاف کی دلیل تھی ایک اور مسئلہ اللہ کے رسول علیہ السلام کو حضرت عائشہ کے پاک ہونے کا علم تھا اس کی دلیل یہ بھی ہے کہ آج تک کسی بھی نبی کی بیوی نے بدکاری نہیں کی ہے اس کو یاد رکھنا نبی کی بیوی یہ کسی بھی نبی کی بیوی جو ہے وہ کافرہ ہو سکتی ہے کفر میں مبتلا ہو سکتی ہے لیکن بدکار نہیں ہو سکتی ہے اس لیے کہ بدکار ہونا یہ بہت بڑا عیب ہے اور اتنا بڑا عیب نبی کے اوپر ہو تو پھر اس کی تبلیغ کے اندر خلل واقع ہوگا تو نبی کی بیوی کافرہ تو ہوئی ہیں لیکن کبھی بھی آج تک کسی نبی کی بیوی کبھی بھی بدکار نہیں ہوئی ہے تو اللہ کے رسول علیہ السلام کو کیا معلوم نہیں تھا کہ کسی بھی نبی کی بیوی بدکارہ نہیں ہوتی ہے یہ عام قائدہ ہے تو اللہ کے رسول علیہ السلام پھر کیسے اپنے بیوی کے بارے میں اس طرح کا گمان کر سکتے تھے یہ جو میں نے پورا واقعہ بیان کیا اس سے بہت سارے مسئلے معلوم ہوئے کچھ موٹے موٹے مسئلے ہیں ان کو میں عرض کروں ایک مسئلہ تو اس سے یہ معلوم ہوا کہ شوہر اگر سفر میں جائے اپنے بیویوں کے درمیان قرآن دازی کرے تو یہ جائز ہے دوسرا مسئلہ یہ معلوم ہوا غیر محرم عورت کو کجاوے میں بٹانے کے لیے جو ہے وہ بٹانا یہ جائز ہے اور غیر محرم سفر میں عورت کے ساتھ بلا ضرورت بات نہ کرے کیوں جب حضرت آئیشہ اکیلی رہ گئی تو حضرت صفوان نے ان کو کجاوے میں سوار کروایا تھا تو ایسی ضرورت ہو تو سوار کروا سکتے اجنبی عورت کو لیکن نہ حضرت آئیشہ نے کوئی بات کی نہ حضرت صفوان نے کوئی بات کی تو اس سے پتا چلا کہ بغیر ضرورت سفر میں بھی عورت کسی سے بات نہیں کر سکتی غیر محرم سے ایک مسئلہ اس سے بھی معلوم ہوا کہ جب کوئی لشکر روانہ ہو یا کوئی کافلہ جائے تو کافلہ کے پیچھے ایک آدمی کو چھوڑ دینا چاہیے تاکہ کوئی سامان چھوڑ گیا ہے تو اس کو اٹھا کر کے لے آئے جیسا کہ میں نے بیان کیا تاکہ حضرت صفوان پیچھے رہ گئے تھے تاکہ کوئی سامان چھوڑ گیا ہو تو اس کو لے جا کر کے پہنچا دیں ایک مسئلہ اس سے بھی معلوم ہوا کہ غمگین کی مدد کرنا اور جو پچھڑ گیا ہو اس کو ملا دینا یہ بھی بڑے سواب کا کام ہے حضرت عائشہ پیچھے رہ گئی تھی قابلے سے پچھڑ گئی تھی حضرت صفوان نے ان کو اللہ کے رسول علیہ السلام تک پہنچایا تو کوئی غمگین ہو اپنے لوگوں سے پچھڑ گیا ہو تو اس کو تلاش کر کے لوگوں تک پہنچا دینا یہ بائی سے سواب ہے ایک مسئلہ یہ بھی معلوم ہوا کہ خود تکلیب برداشت کر لینا دوسرے کو آرام پہنچانا یہ بھی سواب کا کام ہے حضرت صفوان کے پاس سواری تھی خود نہیں بیٹھے حضرت عائشہ کو بٹھا دیا خود پیدل چلتے رہے تو اگر کسی مسلمان میں اگر ایسی طاقت ہو تو خود تھوڑی تکلیب گوارہ کر لے دوسرے مسلمان کو فائدہ پہنچائے تو اس کے اندر بڑا سواب ہے ایک مسئلہ یہ بھی معلوم ہوا دین یا دنیا میں کوئی بھی مسئیبت آئے تو اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا لِيْرَاجِعُن پڑھنا مستحب ہے حضرت عائشہ پیچھے رہ گئی حضرت صفوان نے دیکھا تو اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا لِيْرَاجِعُن پڑھا تھا ایک مسئلہ اس حدیث پاک سے بھی معلوم ہوا کہ اجنبی شخص چاہے وہ نیک ہو یا نہ ہو اس سے چہرے کا پردہ بھی کرنا چاہیے کیونکہ حضرت عائشہ نے جب دیکھا کہ صفوان آگئے اجنبی مرد ہیں انہوں نے اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا لِيْرَاجِعُن پڑھا تو فوراً حضرت عائشہ نے اپنی چادر میں اپنا چہرہ چھپا لیا تھا تو پردہ کرنا چاہیے یہ ہمارے اصلاف کا طریقہ ہے ایک مسئلہ اس سے بھی واضح ہوا کہ کسی شخص نے کسی پر تحمت لگائی ہو تو اس کا اس شخص سے ذکر نہیں کرنا چاہیے یہ بڑی اہم ایمپورٹیڈ بات ہے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ پر تحمت لگائی حضرت عائشہ گھر پہ پہنچ گئی ایک مئنے تک آپ کو پتا نہیں چلا وہ تو ایک مئنے کے بعد ایک عورت کے موز سے نکل گیا تو پتا چلا تو اس سے پتا چلا کہ اگر کسی کے بارے میں لوگ بارے الٹی سیدھی باتیں کرے نا تو اس کو جا کے نہیں بتانا چاہیے کیونکہ وہ افواہ فیلا رہے ہیں اب اس کو جا کے بتاؤ گے اس کے دل کو تکلیف ہوگی تو اگر ضرورت نہ ہو ضرورت ہو تو الگ بات ہے اگر ضرورت نہ ہو تو کسی کی برائی کر رہے ہیں تو جا کے نہیں بتانا چاہیے بلا وجہ وہ غمگین ہوگا تو تکلیف ہوگی اور یہ اچھی بات نہیں ہے ایک مسئلہ اس سے بھی معلوم ہوا کہ شوہر کا بیوی کے ساتھ اچھا سلوک کرنا یہ بہت بہتر ہے حضرت عائشہ پہ تعمت لگی لیکن میرا آقا علیہ السلام روزانہ خیریت پوچھنے جاتے تھے پوچھتے تھے بتاؤ تمہارے بیمار کا حال کیسا ہے اس سے پتا چلا کہ بیمار کو حال دریافت کرنا یہ بھی مستحب ہے ایک مسئلہ اس سے بھی معلوم ہوا کہ گھر میں اگر اسنجہ خانہ نہ ہو تو عورت اسنجہ کرنے کے لیے باہر جا سکتی ہے جیسا کہ بتایا تھا کہ حضرت عائشہ مدینہ منورہ میں اسنجہ خانے نہیں تھے وہ باہر اسنجہ کے لیے جاتی تھی لیکن ساتھ میں ایک عورت کو لے کے گئی اس سے پتا چلا کہ اگر عورت باہر اکیلی جائے تو کسی عورت کو ساتھ میں لے لے تاکہ حفاظت کا انتظام رہے ایک مسئلہ یہ بھی معلوم ہوا کہ اگر کسی شخص کا کوئی رشتے دار کوئی قریبی کسی کو تکلیب پہنچائے تو اس کو برا جاننا چاہیے یہ کیسے پتا چلا حضرت عمی مستہ جا رہی تھی حضرت عائشہ کے ساتھ تو حضرت عمی مستہ نے کیا کہا تھا مستہ برباد ہو کیوں کہا تھا کہ اس نے عائشہ پہ تومت لگائی تو ہے بیٹا لیکن اس کے لیے جو ہیں وہ بددعا کر رہی ہیں ہلاک ہو جائے وہ تو اس سے پتا چلا کہ اگر کوئی کسی مسلمان پہ غلط تومت لگائے تو اس کو برا جاننا چاہیے اس کی حمایت نہیں کرنا چاہیے ایک مسئلہ اس سے بھی معلوم ہوا کہ بیوی کا اپنے میں کے جانے کے لیے شوہر سے اجازت لے لینا چاہیے میں اپنی ماں کے گھر چلی جاتی ہوں تو بیوی اگر جائے تو پوچھ کر کے جانا چاہیے اسی طرح ایک مسئلہ بھی پتا چلا کہ اپنے خاندان کا کوئی مسئلہ اگر فس جائے تو اپنے دوستوں سے اپنے رشتہ داروں سے مشورہ کرنا چاہیے حضرت عائشہ پر تومت لگی میراقہ علیہ السلام نے صحابہ سے بھی مشورہ کیا اور اپنے گھر والوں سے بھی مشورہ کیا تو ایسا نازوک موڑ آ جائے تو مشورہ کر لینا یہ میراقہ علیہ السلام کی سنت ہے اسی طرح ایک مسئلہ یہ بھی معلوم ہوا کہ کسی شخص کو کوئی تازہ نعمت ملے یا کوئی مصیبت دور ہو تو مبارک بات دینا چاہیے حضرت عائشہ کے بارے میں جب آیتیں اتری اللہ نے ان کو پاک دامن قرار دیا تو ان کو مبارک بات بیش کی گئی تو پتا چلا کہ خوشی کے وقت مبارک بات دینا اچھی بات ہے اور ایک مسئلہ یہ بھی معلوم ہوا کہ تازہ نعمت پر شکر بھی ادا کرنا چاہیے حضرت عائشہ کی برات میں جب آیتیں اترینا حضرت عائشہ نے اللہ کا شکر ادا کیا تو پتا چلا کہ اللہ کی کوئی نعمت اترے تو اس وقت اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے اب یہ حدیث اور اس آیت کے اندر بڑے مسائل ہیں بہت سارے اہم نقطوں کو بیان کیا گیا میں ایک آخری بات عرض کرتا ہوں قرآن پاک میں چار جگہ تحمتوں کا ذکر ہے چار تحمتوں کا ایک تحمت حضرت یوسف علیہ السلام پہ لگائی گئی تھی تو اس وقت اللہ تعالیٰ نے حضرت زلکان کے گھر میں سے ایک دودھ پیتے بچے کے ذریعے اس بات کی گوائی دلوائی کہ یوسف کا دامن پاک ہے انہوں نے کوئی غلط کام نہیں کیا ہے یہ پہلا سورہ یوسف کے اندر ذکر ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو یعودیوں نے نامردی کی تحمت لگائی تھی تو اللہ تعالیٰ نے ایک پتر کے ذریعے گوائی دلوائی پتر آپ کے کپڑے لے کر بھاگ گیا اور حضرت موسیٰ علیہ السلام بھی پتر کا پیچھا کرنے لگے تو لوگوں نے آپ کے سطر کو دیکھ لیا اور کہا کہ نہیں ہم لوگ غلط تحمت لگاتے تھے ماذا اللہ یہ نامردیا ان کے اندر کوئی عیب نہیں ہے تیسرا حضرت مریم کو تحمت لگائی یعودیوں نے تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے دودھ پیتے اسی وقت بول کر کے گوائی دی کہ میری ماں پاک ہے یہ تین گوائی ہو گئی لیکن حضرت عائشہ پہ جب تحمت لگائی گئی تو نہ تو بچے سے گوائی دلوائی گئی اور نہ پتر سے گوائی دلوائی اللہ تعالی نے خود دس آیتیں اتار کر کے گوائی دلوائی اور قیامت تک یہ آیتیں پڑھی جائیں گی اس سے اللہ تبارک تعالی کی بارگاہ میں میرا آقا علیہ السلام کی زوجہ محترمہ کا جو ہے وہ کتنا مقام بڑھا ہے اس کا اندازہ لگایا جا سکتا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علیہ سیدینا مولانا محمد و بارک و سلم صلات و سلام علیکہ یا رسول اللہ یا اللہ یا رحمن یا رحیم العالمین محبوبین کے صدق میں مولا ہمیں پارسائی اور مولا نیکی کی توفیق عطا فرما ہر گناہ ہر برائی سے محفظ و معمون فرما ایمان پر زندگی ایمانی پر خاتمہ نصیب فرما وَبَّنَا تَقَبَّلْ مِنَّا إِنَّكَ أَنْتَ السَّمِيعُ الْعَلِيمِ وَتُوْعَلَيْنَا إِنَّكَ أَنْتَ التَّوَّابُ الرَّحِيمِ إِنَّ اللَّهَ وَمَلَائِكَتَهُ يُسَلُّونَ عَلَى النَّبِي یَا اَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا سَلُّوا عَلِيْهِ وَسَلِّمُوا تَسْلِيمًا اللہم صلی علی سیدینا وشفینا وحبیبنا مولانا محمد مبارک وسلم صلات و السلام علیک يا رسول اللہ سبحان و بکر و بالعصة عما يصفون و سلام علی المرسلین والحمد لله